محمد آدم خواہ محمد آسم راجہ محمد آسم راجہ مجند بے گا مجند بے گا مجند بے گا انخلاق محمد آدم خواہ محمد آدم خواہ برات کل بروس کی بعد نماز اشاہ محمد آدم خواہ 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 انقلال رجا انقلال 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 آجام رجاء آجام چوبیس گھنٹے نہیں بلکہ چوبیس منٹ کے اندر میری ممبرشپ خارج کر کے الیکشن کمیشن نئے چناؤں کا اعلان نہیں کر دیتا ہوں پانچ بجے عدالت کا حکم ہوتا ہے اور اس جرم کی سب سے بڑی سزا جو کے تین برس کی تھی اگر یہ تیس برس کی بھی ہوتی تو یہ سزا شاید مجھے دی جاتی ہے وہ سزا دی گئی اور پانچ بچ کر دس منٹ پر الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا کہ رامپور میں الیکشن ہوگا اور راتوں رات اتر پردیش ویدان سبا کے سپیکر نے ویدان سبا سیتیس نہیں بلکہ ہڑڑا ہٹ پر ویدان سبا اٹیس کے سیٹ کو ویکن ڈیکریئر کر دیا اور اگلے دن جناہوں کی تیاریاں شروع ہوئی اتنی جلدی ہے میری بربادی کیوں آخر کیا گناہ ہے میرا ایک ووٹ ہی تو مانگتا ہوں اور ووٹ بھی نہیں مانگا کبھی نہیں مانگا آپ سے کبھی نہیں کہا مجھے ووٹ دو ہمیشہ کہا میرا ساتھ دو بڑی محنت سے تمہیں پارلیمنٹ کی سیٹ جیت کر دی تھی کس سے جیتی تھی میں نے ہندوستان کی بہت مشہور فلم اداکارہ سے جن کا بہت گلیمر خرام پور میں دو بار دو بار کی سانسد رہی ہوئی اتر پردیش میں بھاج پا کی سرکار کیندر میں بھاج پا کی سرکار اس کے باوجود آزادی کے ایک لمبے سفر میں انیس سو سیٹالیس کے بعد آپ کی جھولی میں لاکھر ڈالتی تھی اس سیٹالیس تقریباً ڈیڑھ لاکھ فوٹوں سے جیت کر اور اس وقت جبکہ ڈیڑھ لاکھ فوٹوں کی بیوانی بھی ہوئی مگر آپ نے اس کی قدم نہیں کی جوکر سے مار دی آپ نے اسے میں ایم پی نہیں رہا اس لیے کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ حکومت آ جائے گی اور میں اس اندھیرے کو ایک بار پھر اجانے میں تبدیل کرنے کی مولا کے کرم سے کوشش کر ہوتا جو میں بھی کہا امید تھی کہ سرکار بنے گی یقین تھا سرکار بنے گی نہ امید پوری بھی نہ یقین پورا ہوا سرکار نہیں کرسکی پارلمنٹ سے استیفہ دے دیا میں نے اسیمبلی کا ممبر ہو گیا میں میں آسمان سے زمین پر آ گیا وہ آسمان جو کبھی میرا تھا وہ زمین جو کبھی میری تھی آپ نے نہ آسمان کا لحاظ کیا اور نہ زمین کا لحاظ کیا میں شکایت کرنے آیا ہوں آپ سے اور اس خانے خدا کو جس طرح حاضر جان کر آسم راجہ نے کہا ہے میری جیل کی ایک ساس کا حساب نہیں چکتا کر سکتے آپ میرے ایک آنسوں کا حساب نہیں دے سکتے آپ سامنے کی بیرک میں میری بیوی بند تھی اور آٹھ بائی گیارہ کی کوٹلی میں میرے ساتھ میرا بیٹا پند کوئی ہے باپ کوئی ہے ایسا ظالم باپ جو ستائیس مہینے تک اپنی اولاد کے خون کی آنسوں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا ہو ہے کوئی باپ ایسا ظالم میں ہوں میں ہوں ایسا باپ کس کے لیے بچے کا مصابل کھو دیا کس کے لیے بیمار بیوی ایک سال رگڑتی رہی قید کے اندر پروفیسر سے ریٹا رہنے والی عورت کس کے لیے سونے اوچاندی کے تنگین کے لیے کسی آلی شان کوٹی یا محل کے لیے کسی جہاز یا ہیلیکاپٹر کے لیے نہ اس کے لیے پارلیمنٹ کا چنا ہوایا اور آپ نے عاصم رضا کو ہرا دیا تمہیں ایک ایسی ریاست میں رکھے تھے جس کا مالک تمہیں گدھے کا بچہ کرتا تھا تمہارے اشداد کو گدھے کا بچہ کہتا تھا اور جو گدھے کا بچہ کہہ راتا تھا وہ اپنے گھر جا کر کہتا تھا عاش ذرکار میں ہمیں گدھے کا بچہ کا ہے میں تمہیں انسان بنانا چاہتا تھا میں تمہیں بہترین شہری بنانا چاہتا تھا میں تمہیں ہندوستان کا سب سے اچھا شہری بنانا چاہتا تھا میں تمہارے بچوں کو کلیکٹر رسپی کی کورسی پر بیٹھنا چاہتا تھا تمہارے دل اور دماغ کا علاج کرنے والا ڈاکٹر بابا میں چاہتا تھا یہ تھا ہمارا کولا پھر آخر میری مسکراہت ہے کیوں چھین لی آپ نے میری ساسے کیوں چھین لی آپ نے ستائیس مہینے کی تنہا کوٹری کی قید کیوں دی آپ نے ہم کو کیا غلطہ کیا ہاری کیا خطاتی ہماری گناہ بتاؤ ہمارا کیوں ہوا سمانہ دشوان سہیکار کیوں دشمن ہوئی میری میری جان کی دشمن کیوں مجھے کیوں جیل میں زہر دیا گیا بتاؤ مجھے کیوں زہر دیا گیا دو دن تک کرونا کے بھیانک مریض کو جیل کے باہر کیوں نے بھیجانے دیا گیا تاکہ میں مر جاؤں کیوں آخری آپ نے میرے ساتھ ایسا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کتنے لوگوں نے جوری ایسٹری کو چندہ دیا بتاؤ ہاتھ اٹھا کر ایک ڈوب کر مر جاؤں میں شرم سے میں تمہارے کل کے لیے دردر کی ٹھوک رکھاتا پھرا بھی کے مانگتا پھرا دامن پھیلاتا پھرا کی میرے بچوں کی لیے ادارہ چاہیے تم نے نہیں دیا میں دنیا بر سے مانگ کے لائے آج ایڈی کی جان چل رہی ہے میرے پر ہتھکریاں انتظار کر رہی ہے میرا اس سوروے قید کے گوٹھنیاں میرا انتظار کر رہی ہے تمہارے بچوں کے مستقبل کی خاطر یہ دیا تم میں اور کیا دینا چاہتے ہو بھی غیرت آواز اور بتا کیا دینا چاہتا ہے تو اے زمانے کے کینسر اے زلط اور خوالی کے علمبردار بتائے شہر کو اور کیا دینا چاہتا ہے اے بھی غیرت آواز بتا کیا دینا چاہتا ہے اے بھی حیاء اپنی ماں کی کوک سے جنے ہوئے بتا کیا دینا چاہتا ہے آج بھی یہ آوازیں باقی ہیں آج بھی باقی ہیں تم پر ظلم کرنے والی آواز ایک صحیح میر جانفر بھی ایک نہیں تھا میری موت چاہتے ہو میری موت چاہتے ہو مارو مجھے مار تو کوئی یہاں مجھے خدا کی قسم وہ موت میری زندگی کی تکلیفوں سے سستی ہوگی اور اچھی ہوگی میرے پورے گھر کو مار دو تمہیں معلوم ہے ظلم کے کتنے پہال سہر ہیں ہم ہچو ہم پر تے کہے لگاؤ بیچو اپنا سمیر بکھ جاؤ ایک ایک تکے کے لیے اور اتنا کرو ان افسران کو جو ہماری بربادی چاہتے ہیں یہ جلسہ نہیں ہے آج یہ روزہ حساب ہے تم سے حساب لینے آیا ہوں تم سے موت مانگنے آیا ہوں موت 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 موتی تھک گیا میں اس گنبے جیسے ہزار خواہ جیل میں بند ہے ان کی ایریہ کے آنسوں نہیں دے گی جاتے مجھ سے جیل میں بچے بند ہیں بے گنات کسی نے مشین نہیں چُرائی ہے کسی نے چھ رنیچہ نہیں چُرائیا ہے میں لاتا تھا کلکتے سے ٹرک کے ٹرک بھر کے پرانے کبار کے ان کی مرمت کراتا تھا انہیں پالش کراتا تھا اور تمہاری اس حسنی میں انہیں سجاتا تھا پولیس انہیں اٹھا کر لے گئی ہمیں ڈانکو اور چھوڑ بدل دیا جینا چاہوں گا جینا چاہوں گا اسی زندگی نہ حرام ہے خودکشی اس لیے زندہ ہوں اس لیے زندہ ہوں منتے خودکشی ہارا پولیس نے ڈینڈا مارا تھا زمین پر اس لیے باگ کھڑے ہوئے تھے اگر ایک جسم پر بھی لگ جاتا مرد تو نہیں جاتے میں تمہارے زخموں پر اپنے دل کا خون لگا کر ان کو مرہ مرہ دیتا مرد تم گھر سے نکلتے تو ظالموں راجہ پتھان نہیں ہے اس لیے انسان تو ہے انسان تو ہے تم نے ایک انسان کو سلیل کیا ہے سلیل کیا ہے انسان کو سلیل کیا ہے انسان کو سلیل کیا ہے کام آلے شرکہ دشت خوف دار حر لمحاء سلیل کیا ہے یہ آبادی بدنصیبوں کی آبادی ہے پوری دنیا کے سب سے کم نصیب لوگ میرے لوگ یہاں رہتے ہیں اس لئے ان پر ستم ڈھایا جانا ہے میرا دل پھٹ جائے گا میرا دل پھٹ جائے گا اگر تم نے بے اوفائی کی تو اب میرے ساتھ دھوکہ مر کرنا میرے پاس بہت وقت ہے بھی نہیں مت کرنا دھوکہ پیس انقلاب اور جان لو اچھی تا اچھی تا نہ جان لو بھیڑیا تمہارے دروازے پہ کھڑا ہے اگر وہ تمہارے گھر دندر داخل ہو گیا اپنی آبروں کی حفاظت نہیں کر سکتے کچھ مات سوچنا میرے بارے میں بہنوں کچھ مات سوچنا میں تو انتظار اس بات کا کر رہا ہوں کس میں مجھے دیش نکالا ملے گا کیونکہ آپ صرف ایک ہی ظلم باقی رہ گیا ہے کہ مجھے ہندوستان سے مکان دے گیا میرا ووٹ دینے تک کہہ کیا میرا جینے کا حق اس لیے باقی ہے کہ وہ مجھے سیدھے نہیں مارنا چاہتے چاہتے ہیں اڑیا رڑا رڑا سارا سارا دن عدالت میں کھڑا رہتا ہوں میرے احباب میری بیوی میرے بچے فیصلو کا انتظار کرتے ہیں کہ کون سے جیل ہوگی کہا جانا ہے پھر کہاں آ گیا میں نے کیا کر دیا یہ تمہاری اچھائی کا سوچ کے میں نے کتنے لوگوں کو پرباد کر دیا میں ہوں سب سے معافی مانتا ہوں جو میری وجہ سے جیلوں میں ہیں جنہیں تکلیفیں میری وجہ سے پہنچی ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہتا ہو تو میری جان حاضر ہے میری جان لے کر اپنا قصد بلا کر دو آؤ آؤ مارو مجھے بتھراؤ کرو میرے اوپر کوئی تمنچہ نکالو اسی قلعے کے میدان نے میرے سینے پر ساتھ ساتھ آٹھاٹ تمنچے رکھ کر گولی چلائی گئی تھی میں تو تب بھی نہیں ملاد ہے لیکن میں نے کسی سے انتقام نہیں لیا تھا خدا کی قصد میں نے ہر گنہگار ہر ظالم کو معاف کر دیا تھا آخر مجھے کس بات کی سزن نہیں کیا آپ کی خیرے اور آفیت کے دعا کرتا ہوں اور غمار بارہ بمکی کے دو شیر سونا کر آپ سے رشت کرتا ہوں مجھ کو شکست دل کا مزا یاد آ گیا اور تم کیوں دعا سوگئے کیا یاد آ گیا مجھ کو شکست دل کا مزا یاد آ گیا اور تم کیوں دعا سوگئے کیا یاد آ گیا کہنے کو زندگی تھی بہت مختصم مگر کچھ یوں بسر ہوئی کہ خدا یاد آتا ہے